موزز خواتین و حضرات اور ہمارے محترم ناظرین و سامین کرام آداب میں عرفان عارف پہرک بقائے اردو کے فیس بک پیج سے اور یہ پیج جیسا کہ آپ پخو بھی جانتے ہیں ایک عدبی اور علمی پیج ہے جس پر ہم ہر شام پانچ بجے آپ کے روبرو ہوتے ہیں ایک نئے مہمان کو لے کے تو آج کے مہمان بھی اعلان شدہ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہماری سائٹ پر ہمارے پیج پر جی ہاں آج ہمارے مہمان جو ہیں محترم رانہ خالد محمود کیسر صاحب ہیں پاکستان سے ان کا تعلق ہے موتبر شائر افسانہ نگار تبصرہ بھی کرتے ہیں نقاد بھی ہیں محقق بھی ہیں بہت ساری ان کی میں کہوں گا کہ شیڈز ہیں بہت سارے پہلو ہیں ایک ہماگیر شخصیت کے مالک ہیں دوران گفتگو ہم ان سے الگ الگ مدعوں پر الگ الگ موضوعات پر بحث کریں گے بات کریں گے بارال سب سے پہلے میں رانہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا استقبال کرتا ہوں تحریک بقائے اردو کے اس علمیت بھی پیج کرتا ہے آپ کی بہت انایت شکریہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا میں شکر گزار ہوں تحریک بقائے اردو کے ساتھیوں کی بہت شکریہ بہت بہت شکریہ رانہ صاحب شاید آپ کو علم ہوگا اس وقت ہمارا مقصد جو ہے تحریک بقائے اردو کے اس پلیٹ فارم سے ہر شہر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچنا اور ہر ملک تک ہم پہنچ رہے ہیں اردو کی بات ہو رہی ہے اردو کے مسائل کو ہم آپس میں جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں تو لیکن اس سے پہلے کہ ہم موضوعات کی طرف آئیں ہم ہمارا مقصد یہ رہتا ہے کہ کہیں نہ کوئی جو ہمارے مہمان آتے ہیں ان کی زبانی ان کی کہانی تھوڑی سی ہمیں سننا نصیب ہو جائے مراد یہ ہے کہ آج آپ الحمدللہ جس ریش مبارک کو دیکھ رہے ہیں اس سن کو پہنچے ہیں لیکن آپ نے اپنے اقتدائی تعلیم و تربیتی جو مراحل ہیں وہ کیسے کب کی شہر سے تیہ کیے ہیں مقتصراً آپ اس پہ بھی ایک روشنی ڈالیں تو بہت ہمارے ناظرین محضوظ ہوں گے گزارش میری یہ ہے کہ میرے جدہ امجد زلہ کرنال سے مائگریٹ کر کے انیس سو سنتالیس میں پاکستان تشریف لائے اور پڑیدن شہر یہ ایک سندھ کا ایک شہر ہے وستی سندھ کا وہاں آباد ہوئے میری جائے پیدائش بھی پڑیدن ہے بارہ دسمبر انیس سو اکسٹھ میری ابتدائی بنیادی تعلیم پڑیدن شہر سے ہوئی اس کے بعد پھر نوابشا ڈگری کالج نوابشا ڈگری کالج کے حوالے سے ایک بتاتا چلوں کہ میری وہاں ایک ملاقات ایک معروف ترقی پسند شاعر جناب فرید جادر سے بھی ہوئی تھی اور پھر تعلیمی سلسلے کے بعد میں کراچی آگیا اس کی گریجویشن میں نے علماء اکبال ڈگری کالج سے کیا اس کے معاشر اگر آپ میری آواز سن پا رہے ہوں تو شاید کنیکشن جو ہے اس کے بعد اسی اصنا جی ماسٹر سن جنرل ہسٹری کیا ماسٹر سن اردو کیا اس کے بعد چونکہ میں ایک بینکاری کے شعبے سے وابستہ ہوں تو میں نے پھر ایم بی اے بھی کیا اس کے بعد پھر لاغ ریجویشن کیا میں نے پھر یہ تعلیم کا شوق اپنے ملازمت کے ساتھ ساتھ ایم فیل اردو میں کیا ایک ترقی پسند شاعر حسن حمیدی ان کے احوال و آثار پر بہاوالہ ترقی پسند تحریک میں نے ایم فیل مکمل کیا اور آج کل میں کراچی یونیسٹری سے پی ایس ڈی کا سٹوڈنٹ ہوں شاعری کی جو ابتدا ہے وہ تقریباً کوئی انیس سو چوہتر کا سن یاد ہے کہ انیس سو چوہتر سے میں نے شاعری شروع کی ہے اس وقت تک جو بنیادی طور پر لکھنے کا شوق تھا تو انیس سو ترانوے میں اپنے استاد محترم جناب ازفر زیدی ستونی پتی جی کہ سلسلے میں ایک تذکرہ لکھا جس میں ازفر زیدی اور ان کے کلامزہ کا تارف شامل تھا اس کے بعد استاد ہی کے کلام کو ترطیب دیا گلشن عقیدت کے نام سے دو ہزار ایک میں اس میں میں نے استاد کا کلام پیش کیا اس کے بعد میں نے انیس دو ہزار سولہ میں اپنا پہلا شہری مجموعہ پیش کیا جس کا عنوان ہے ہنسوں کے درمیان چونکہ میرا تعلق ایک بینک کے شعبے سے ہے لہٰذا وہ ہنسوں کے درمیان ہی میں نے اس کا نام رکھا اس کے بعد ایک کتاب آئی عدبی جمالیات جو میرے مزامین کا مجموعہ تھی اور اس کے بعد امید سہارا دیتی ہے اس کے عنوان سے شہری دوسرا مجموعہ آیا ایک مزامین کا ایک اور مجموعہ ہے عربابِ قرداس و کلم یہ چھے نگارشات جو ہیں اس وقت حاضر ہیں اور بقیہ الحمدللہ تقریباً نو اس وقت غیر مطبوع ہیں جن میں سے ابھی چار میں نے پریس میں دے دی ہیں جس میں ہجرے نا تمام میرا شہری مجموعہ ہے میری جستو جو مدینہ میرا ناتیا کلام ہے ایک مزامین کا مجموعہ ہے اور امفل کا جو مقالہ ہے حسن حمید کا حسن حمیدی کا وہ بھی اشارت کے لیے دے دیا ہے انشاءاللہ اسی دو ہزار بیس میں چاروں کتابیں اشارت پذیر ہو جائیں گی بہت بہت مبارک چونکہ میں دیکھ رہا تھا آپ نے عدوی جمالیات کی بات کی میں یہ پوچھنے والا تھا کہ ازفر کون تو بہرحال وہ آپ نے بتا دیا یہ آپ کے استاد محترم ہیں یہ پھر استاد محترم تھے ازفر زیدی ان کا تعلق بھی سونی پت سے تھا اچھا اچھا اس کے بعد گلشن عقیدت بھی آپ کا ہے انہی کا کلام تھا استاد محترم کا کلام تھا جس میں کلام منقبت نات اور ان کے چودہ چودہ قطعات ساتھ شامل تھے اس کے بعد امید سہارا دیتی ہے یہ تو آپ کا میرے خیال تازہ ترین کوئی بہت خوب اور کمال یہ ہے کہ ہمارے ناظرین بھی محضوظ ہو رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے کی طرف بڑھیں آپ کو بتاتا چلوں کہ چونکہ ہمارے ناظرین کا ایک سلسلہ رہتا ہے کہ ان کے نام ہم آپ تک پہنچائیں ان کا سلام آپ تک پہنچائیں شاہدہ چودری ہیں محمد عمر فاروق ہیں اس کے بعد سید حسن کمر رضا کمر کمر رضا صاحب ہیں عبید خانڈے ہیں محمد اقبال صاحب ہیں مبارک حسین عدب نواز ہیں سگیر قریشی صاحب آپ کو عرب سے سن رہے ہیں سید سلیم بخاری آپ کو علیگر سے سن رہے ہیں تو اس طرح سے ہمارے ناظرین کا یہ جو ہے سلسلہ بنا رہے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج چونکہ آپ ہمارے بلکل پڑوسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ جب ہم عدب کی بات کریں تو اس کی کوئی سرحد نہیں ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے اور پھر شائر پھر عدیب اس کا تو واقعی کوئی بھی ایسا ہم کہیں گے کہ کوئی سرحد یا کوئی پابندی نہیں ہے بے شک کسی زمانے میں پابندیاں بھی لگائی گئیں یا ہم کہیں گے کہ کوئی خاص مقصد بھی مدنظر رکھا گیا کہ وہ آپ نے لکھنا ہے تو اسی کے تحت لکھنا ہے تو جیسا کہ آپ نے کہا ہے حسن حمیدی کے حوالے سے آپ نے ایمفل کیا ہے یعنی ترقی پسند تحریک کے حوالے سے آپ کی باتیں ہوئیں میری آواز کم آ رہی ہے تھوڑا میں اور انچا بولوں گا اگر سننے میں کوئی دکت آ رہی ہے تو آواز میری آپ تک پہنچ رہی ہے نا کم آ گے اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ آپ کا تعلق حسن اور جمالیات سے ہے آپ نے عدوی جمالیات جیسی کتاب بھی منظر عام پر لائی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ ایک عدیب ایک شائر کی حیثیت سے سب سے پہلے ہم یہی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ ہر تخلیق میں یوں تو بہت سارے پہلو تلاش کرتا ہے انسان لیکن یہ جمالیات کیا ہے جمالیات کو کیسے تلاش کیا جائے چونکہ ہم نفسیاتی تنقید پڑھتے ہیں ہم تاثراتی تنقید پڑھتے ہیں ہم مارکسی تنقید پڑھتے ہیں تو لیکن جمالیات کو کس طرح سے ہم کسی فن پارے میں تلاش کر سکتے ہیں اس کے کیا ناصر ہو سکتے ہیں جمالیات کا کوئی دائرہ محدود نہیں ہے جی اس وقت آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں آپ کے گفتگو کا انداز جمالیات پر مشتمل ہے اس میں ہمیں تلاش کرنا ہے کہ اس وقت ہم کس سے گفتگو کر رہے ہیں اور کس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اگر ہم اس گفتگو کو اس مضمون کو سمجھ پائے اور اتنے ذہن میں ایک اس کا کوئی نقشہ کوئی عقص ہم بنا پائے تو وہاں سے جمالیات کی ابتدا ہو جائے گی جمالیات بزاتے خود کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کے لئے کہ دیفنیشن کی ضرورت ہو اور نہ کوئی دائرہ جس میں ہم جمالیات کو مقید کر سکتے ہیں سب سپات ہے سرخ گلاب ہے سہرہ ہے دشت ہے زمین ہے آسمان ہے آپ تمام چیزوں میں جمالیات کا انصر تلاش کر لیں گے جو آپ کی آنکھوں کو بھائے گا جو آپ کا تاثر ہوگا جو آپ کی نظریاتی وابستگی ہوگی آپ اسی انداز میں اپنا انداز اور اپنی گفتگو اور اپنی تحریر کو سمیٹیں گے پھر انتقادیات کے حوالے سے ان کا کام ہے کہ وہ آپ کی اس تحریر میں اس نگارش میں تلاش کریں گے کہ آیا یہ زندگی عدب ہے تاثراتی عدب ہے یا جمالیاتی فن ہے اس میں جمالیات لفظوں کی خوبصورتی عبارت کی خوبصورتی شاعری کی خوبصورتی کسی کی دیدہ زہبی ان سب میں ہم بنیادی طور پر جمالیات کے مطلاشی ہیں بہت چونکہ اکثر جب ہم ایم میں کرتے ہیں ابھی بھی آواز کم ہی آ رہی ہے جی جی آپ کے تمام جو احباب اس وقت شریک ہیں سب کو السلام علیکم جو ہمارے درمیان ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی محترم اب میری آواز بہتر ہے ابھی بھی آواز صاف نہیں ہے اللہ جانے یہ نیٹ ورک کی کچھ پرابلم ہے یا کیا ہے میں یعنی لیپ ٹاپ چھوڑ کے موبائل پر آیا ہوں مجھے لگا کہ شاید موبائل کی آواز اب اب آپ دیکھیں کیا میری آواز میں کچھ فرق ہے آواز یعنی آواز میں ہی کچھ دکت آ رہی ہے نہ تو یہ لیپ ٹاپ سے آواز میں جمالیات کا پہلو نہیں آج میں بھی وہی حیران ہوں میرے دونوں یعنی لیپ ٹاپ بھی میں دیکھ رہا ہوں لیپ ٹاپ سے بھی آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے اب میں موبائل سے آپ کے روبر ہوں تو موبائل میں بھی آواز نہیں بہتر آ پا رہی ہے شاید کوئی کمیلیوکیشن ایرر ہے یہ شاید ہو سکتا ہے اب یہ ہمیں ناظرین بتائیں گے کہ کیا میری آواز آپ تک بھی اچھی نہیں پہنچ پا رہی ہے تاکہ ہم گھرٹکو کا آگے سلسلہ بڑھانے سے پہلے اس کو تھوڑا سا ہمیں تو مناسب لگ رہی ہے ایسا ہے کہ وہاں تو ٹھیک پہنچ رہی ہے آپ کی آواز بہت ساف آ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے سر آپ کے نیٹورک تھوڑا کم ہے چونکہ میں دیکھئے موبائل سے بھی آ رہا ہوں صاحب آپ کی آواز ٹھیک ہے ہمارے تحریک بقائے اردو سے بھی کہا گیا ہے کہ ایرفان صاحب آپ کی آواز ٹھیک ہے آپ کے وہاں نیٹورک شاید خراب ہے جس کی وجہ سے آپ کی آواز کم ہے یا تو آپ وہ لگا لیں ائر فون لگا لیجیے آپ ائر فون ہے سر ائر فون اتفاد کے بعد ہے کہ میں ایج گھر سے لہنہ بھول گیا بس بس وہی دکت ہے کہ ائر فون نہ ہونے کی وجہ سے شاید آپ تک تو آپ اس کا ویلیم بڑھا سکتے ہیں آپ ویلیم بڑھا دیجئے ویلیم بڑھا دیجئے ویلیم بڑھا دیجئے ویلیم بڑھا دیجئے اگر وہاں آپ موبائل سے ہیں یا لیپ ٹاپ سے ہیں جی میں اس وقت موبائل سے ہوں تو موبائل پہ دیکھیں سر آپ فل ویلیم کر کے ایک بار چیک کریں فل کر دیا میں نے سر آپ کے ہاں آواز آرہی ہے چلیے تو ہاں ہاں مجھے آواز آرہی ہے میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے وہ تھوڑا سا دیکھتے رہا ہے جواب دیتا جاؤں انشاءاللہ چلیے بہتر ہے تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم جس طرح سے آپ نے بھی بجا فرمایا کہ جنگل ہو سہرہ ہو درد ہو آسمان ہو زمین ہو چاند ہو سورج ہو تو ہم ہر کسی میں جمالیات کا انصر جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں معاملہ وہی ہے کہ ہم یعنی لفظیات پہ جائیں میرا کہنا ہے کہ کسی بھی فن پارے میں جمالیات کو تلاش کرنے کے لیے لفظیات پہ جائیں یا کوئی اور بھی کوئی فنی پیرا لفظیات لفظیات سے جو حسن پیدا ہوتا ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے لیکن سب سے جو اہم چیز ہے جمالیات کی وہ انسان رائٹر جو ہے ایک تخلیق کار کی سوچ کا ہے جب اس کی ایک سوچ پوزیٹیو ہوگی تو وہ اسی سہارے چلے گا اور اگر کسی کی سوچ منفی ہے تو پھر وہ منفی پہلو تلاش کرتا وہ چلا جائے گا وہ ہو سکتا ہے کسی کی سماحات کے گناہ گزرے ہو سکتا ہے کسی کی وہ سماہ خراشی کر رہا ہو جب سماہ خراشی ہو رہی ہے اور کسی کو کوئی وہ اس کی تحریر پسند نہیں آ رہی تو ٹھیک ہے اس میں ایک مضاحمتی چیز ہوگی کوئی جیسے کہ زندگی عدب میں مضاحمتی عدب میں کچھ کاٹ دار چیزیں شامل ہوتی ہیں اسی طریقے سے حسن و جمال یا فطرت کی نقاشی میں انسان کینویس پہ اُبھر رہے ہوں گے جمالیات اصل میں حسن حسن کارکردی کہہ لیں یا حسن تحریر کہہ رہے ہیں اس کا نام ہے آپ جمالیات کی طرف سوچنا شروع کر دیں آپ کی ذہن اسی طرف بنتا چلا جائے گا جمالیاتی تنقید لفظوں کو چناؤ برمحل استعمال پیرہ کا استعمال آپ کی نشست و برخاص اس میں کیا آپ لانا چاہ رہے ہیں آپ کہاں اس کا ذہن کلیئر ہونا چاہیے کسی میں ہم نے جیسے کہ ڈاکٹر گیان چند کی بات ہے انہوں نے بالکل کلیئر کہا ہے کہ وہ تحریر وہ اسلوب اختیار کرو جس پہ آپ کسی کو اچھی طریقے سے کلم بند کر سکیں سادگی یا رمانی یہ سانوی حیثیت ہے لیکن پہلے آپ اپنا ذہن تو اس طرف لائیں اس موضوع کی طرف لائیں مہا سے خوب پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے کلم کو گسیٹ رہے ہیں یا لفظ آپ کے ساتھ رخص کر رہے ہیں جب لفظ رخص کر رہے ہیں تو یہ جمالیات اس میں آپ تلاش کر لیں گے تو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ شائری کا تعلق جو ہے یا تصور جو ہے یعنی شائری کا تصور یا تعلق جو ہے وہ اکثر حسن اور عشت سے ہی وابستگی وابستگی رکھتا ہے یہ بنیاد ہے یہ بنیاد ہے یہ ہم مانتے ہیں کہ جب بھی ہمیں شائری کی طرف جانا ہے تو یعنی حسن اور تلاش کرنا ہے جب آپ نصر لکھتے ہیں چونکہ آپ شائر بھی ہیں اور ایک بہترین مضمون نگار بھی ہیں تو آپ کے ہاں یعنی جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی بھی یعنی فنپارہ جو ہے جب آپ اس کو کلم بن یا کوئی آپ کا نظریہ ہے کوئی سوچ ہے کوئی خیال ہے آپ کا جو آپ کلم بن کرنا چاہتے ہیں وہ چاہے شیر کی صورت میں یا نصر کی صورت میں تو کیا جمالیات کو مدنظر رکھتے ہیں آپ یا وہ خود و خود جمالیات میرا ایک محبوب مشغلہ ہوا کرتا تھا کہ میں چودھویں رات کو کھلے آسمان تلے ایک یا دو گھنٹے ضرور گزارتا تھا لیکن اس کو میں نے کبھی قلم بن نہیں کیا تھا لیکن ایک دن میں ایسے ہی اپنی کسی شیری تخلیق میں جب مجھے خیال آیا کہ تم چاند سے اتنی محبت کرتے ہو تو میں نے اپنی زندگی میں اپنی شائری میں اس کو سمویا کہ ذکر اب بھی ہے تیری باتوں کا یعنی موسم ہے چاند راتوں جو بھی دور کہلیں تو اس میں میں نے اس چیز کو یہ مجھے شوق تھا پھر جب میں کراچی سلسلہ معاش میں کراچی کی طرف چلا آیا تو پھر بھی جب فرصت کے دن تھے تو میں اکثر سمندر اور ساحل پہ جا کے چاند رات کا نظارہ کیا کرتا تو جب یہ چیز آئیں جمالیات بہت ہمارے ساتھ سنبل سائیبہ جو ہیں علی گرد سے بہترین شائرہ ہیں ہماری ہندوستان کی وہ بھی جو ٹھیکی ہیں تو مظاہر شیخ صاحب ہم نام کلتے ہیں علی گرد کو سلام کرتے ہیں جی 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 تو بہت اچھا اس کے بعد جعفر حسین صاحب ہیں طبو خان صاحب ہیں محبوب سے ہجرو وصال کی بات کی تو اس میں ہم حسن تلاش کریں بظاہر حسن کہیں گمزدہ پہلو بھی دیتا ہے یا حسن سے ہم ہمیشہ ہز ہی حاصل کر سکتے ہیں حسن اور تازگی حسن اور مزدوری جب ہم دیکھتے ہیں جوش ملی آبادی کی حسن اور مزدوری تو ظاہر سی بات ہے وہ حسن مزدوری کر رہا ہے اور اس حسن میں بے شک عوام کی بات ہو رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس حسن اور مزدوری کے اندر درد بھی ہے تو یہ حسن ہمیشہ لطف اندوزی کی طرف لے جاتا ہے یا اس کے اندر درد بھی ہوتا ہے دیکھئے جوش ملیابادی اور فیض احمد فیض احمد فراس کیفی آزمی علی سردار جعفری یہ ایک ایسے نام ہیں کہ ان کے سامنے گفدگو کرنا وہ ایک سورج ہے ہم ایک چراغ ہیں جوش ملیابادی کی جو تبازمائی ہے یا ان کی جو مضمون آفرینی ہے وہ کمال کی ہے ان میں ہر پہلی تلاش کر سکتے ہیں ان کی جو شائری ہے اس میں جمالیات تاؤنسر جو ہے وہ سر چڑھ کے بول حسن کی جب بات کرتے ہیں تو بھی کاٹ دار ہے ان کی تحریر اور جب وہ کسی مضاحمت یدب کی طرف آتے ہیں تو وہ بلندی پر ہیں اسی طریقے سے ہم سہر کی بات بھی کرتے ہیں اور وہ جب آتے ہیں کنسی آت آت ہیں اور کاٹ دار باتیں کرتے ہیں تو وہ ونیم کو بھی نہیں چھوڑتے وہ ونیم کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی تم تو اپنے ہی مفات میں باتیں کر رہے ہو بڑے لوگ ہیں ان کی بڑی بات ہے میں اپنے شوڑے مکتب ہوں اور اس میں بڑے بہتر ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو ایک MBA اور منیجنگ اور پھر یہ بینکنگ کے ساتھ جڑنے کے باوجود عدب کے ساتھ جو شک جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر بھی ایک خوبصورت جمالیاتی حص جو ہے وہ بیدار ہے ورنہ وہ عدب کی طرف نہیں آتا یہ بہت بڑا میں کہوں گا کہ احسان ہے آپ کہ آپ اردو کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں میں جاننا چاہوں گا کہ جو آپ کا ہنسوں کے درمیان یا اس کے علاوہ جو بھی آپ نے امید سہارا دیتی ہے یہ آپ کے شریعی مجموع ہیں میں چاہوں گا کہ ہم آگے بھڑھنے سے پہلے یا تو آپ کی غزلیں سنیں یا آپ کی نظم سنیں دیکھیں میں ہنسوں کے درمیان میں ایک غزل ہے جس میں اپنے خیالات کے اظہار یوں کیا تھا کہ جوانی بام پر آئی غزل کہنی پڑی مجھ کو تمہاری ظلف لہر آئی غزل کہنی پڑی مجھ اکلی پر ہنسی چھائی غزل کہنی پڑی مجھ چمن میں جب بہار آئی غزل کہنی پڑی مجھ کو اس میں ایک شعر ہے ادائے حسن کا عالم نگاہوں میں سمٹ آیا تجلی اس نے دکھلائی غزل کہنی پڑی مجھ کو ملائزہ فرمائی کہ جنہوں نے شوق میں دیکھا تھا میں بے نقابی کو نگاہ حسن شرم آئی غزل کہنی پڑی مجھ کو ملائزہ نظارہ پیش کرنے کو فلق پر ایک حلال آیا کسی نے لی تھی انگڑائی غزل کہنی پڑی مجھ کو کسی کسی نے غزل کہنی بڑی مجھ وہی تھی روشنی دن کی وہی تھی رات کی رانی وہی تھی روشنی دن کی وہ چاہے دن کی روشنی ہو یا رات کی لیکن ہمیں غزل چھیڑنی ہے غزل سننی ہے غزل سنانی ہے لیکن ہمارے مہمان کے ہاں نیٹورک کی ہاں جی جی سن بیج بیج میں رک رہا ہے کہ ابھی تک راز محفوظ تھا دل میں مگر قیسر اور دیکھئی یہ اسی غزل میں ایک اس کا انداز دیکھ کیا کہ ابھی تک راز محفوظ تھا دل میں مگر قیسر نظر نے بات کھلوائی غزل کہنی پڑی مجھ کو ملی تھی بے شک داد کے قابل ہے اس لیے کہ غزل کہنے کے جو اسباب بنتے ہیں وہ سارے اس میں درگ آئے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ کسی کا حسن دیکھا تو غزل ہو گئی کسی کی دیکھ تو غزل ہو گئی کسی کا رکسار دیکھ تو غزل ہو گئی اور یہاں تک کہ آج چاہے کسی غریب کی بھوک دیکھی تو غزل آگئی یہاں تک کہ آج قتل غارت کا ہے تو غزل ہے تو غزل نے ایک اور انداز پیش کر دوں کہ جو ابھی مطلب تبا شدہ نہیں ہے کہ گمگشتہ خیالوں کا سما جاگ رہا ہے گمگشتہ فضائوں کا سما جاگ رہا ہے ابھی آپ نے بات کی غریب اور دیگر حوالے سے تو میں اسی طرف آگیا کہ گمگشتہ فضائوں کا سما جاگ رہا ہے ایک میں ہی نہیں سارا جہاں جاگ رہا ہے وہ دنیا میں اجالہ ہے غریبوں سے کیونکہ مفلس کے چراغوں کا دھوان جاگ رہا ہے مفلس کے چراغوں کا دھوان سویا ہی نہیں برسوں سے اب تک دیوان آئیے سویا ہی نہیں برسوں سے اب تک اور بد کی تمنا میں کشاں جاگ رہا ہے اور سویا ہے فنا کر کے ضمیروں کو وہ سب کے حاکم کی نگاہوں میں کہاں جاگ رہا ہے اب یہ جمالیت انداز تھا اور یہ بلکل اس کا ورخ چیز آگئی سامنے یہ شاعری میں سمجھ لیں کہ میری وقت کے ساتھ ایک کروٹ تھی میں نے حنصوں کے دیمیان سے پیش کی یہ میرا غیر مطبوع کلام تھا ضرورت بھی اسی چیز کی ہے کہ شاعر وقت اور حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی شریعت تخلیقات کو منظر عام پر لائے بے شک کہیں لوگارت ہو رہی ہو کہیں کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو کہیں کچھ بھی حالات ہوں تو ان حالات پر نظر ہمارے شورہ اور عدبہ کی ہونی بھی چاہیے تبھی جا کے ایک میاری جو عدب ہے تخلیق یعنی ہو پاتا ہے اور میں بات کروں گا پاکستان کے حوالے سے ہمیں اکثر یہ سننے میں ملتا ہے کہ پاکستان میں بہت میاری عدب تخلیق ہوتا ہے اور شورہ اور عدبہ میں بھی میار پایا جاتا ہے ہندوستان کے کچھ ایسے نام جو آپ کے ذہن میں ہوں پھر میں پاکستان کی طرف لوٹ ہندوستان میں کسی شاعر کو کسی عدیب کو آپ پسند فرماتے ہوں تو سپیسیفک لی اب نام کوٹ کرنا جیسے ابھی ماضی قریب میں رہا تندور بھی صاحب انتقال فرما رہا تندور بھی کا جو دخل ہے وہ پاکستان کے جو رہے گا جیسے پاکستان میں احمد ندیم قاسمی ہے رئیس امروحوی صحبہ اختر اثر حاضر میں دکٹر شاداب احسانی کراچی انویسٹری کے صدر نشین بھی رہے ہیں اور پاکستانی بیانیاں کے حوالے سب ان کا بڑا کام ہے ماشاءاللہ ان کی شاعری ایک انجمن ہے دیگر حضرات میں یہاں تحقیق بھی پاکستان میں ماشاءاللہ اچھی ہو رہی ہے اور سرپرستی بھی حاصل ہے اسادزہ کی بہت اچھی بات ہے یعنی کہ میں یہی جاننا چاہتا تھا کہ جو شاعر ہوگا جو عدیب ہوگا میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس کے ہاں سرحدوں کی کوئی پابندی نہیں ہے آپ نے جو دوران ایم فیل یا اب آپ پی ایج ڈی کے سکولر ہیں اور اپنی مصروفیات آپ کی بلکل دیگر ہیں جو عدب سے ہم بلکل ہٹکے کہہ سکتے ہیں وہ چاہے بینکنگ ہو یا ایم بی اے وغیرہ ہو آپ کیسا پا رہے ہیں اردو کو بحیثیت ایک طالب علم کی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اردو زبان اور عدب کو اس وقت کس نہج پر یا کس میار پر دیکھ پا رہے ہیں جہاں انگریزی ہے جہاں ہندی ہے جہاں اور بھی بہت ساری عربی ہے فارسی ہے اردو عدب سے آپ کہاں تک متمین ہے دیکھئے عربی فارسی ہندی اردو اردو زبان کی جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ لوگوں کے دلوں میں بنا لیتی ہے اور اردو کو سمجھنا اور اردو کو اپنانا علاقہ زبانوں کی ضرورت ہے اور اردو بھی ان کے انداز ان کے الفاظ اپنے بہت بڑا ضرف ہے کہ وہ علاقائی زبانوں کے ساتھ ساتھ چلتی ہے کسی سے اختلاف نہیں کرتی اس سے پہلے کہ ہم آگے کی طرف بڑھیں میرے کچھ دوست ہیں ساتھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سلام بھی آپ تک پہنچے میر صاحب حسن ہے جو یہاں بمبئی سے سلام کا ایک رسالہ نکالتے ہیں ناظر حسین میرے ہی کالج سے ہیں اور وہ بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ جعفر حسین صاحب ہیں ہمارے بہت ہی اچھے محقق ہیں ڈاکٹر ہیں سلیم بخاری ہیں بہت سارے یعنی رومانیت اور جمالیت میں کیا فرق ہے بہرحال یہاں جو سوالات آ رہے ہیں موضوع بدل گیا ہے پتہ نہیں کہاں سے کیا تو موضوع تو بدلہ نہیں ہے ہم یہ بات کر رہے تھے چونکہ آپ ایک شاعر بھی ہیں آپ ایک عدیب بھی ہیں اور بہترین آپ نے مزامین بھی لکھے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے یہ جو امید سہارا میرا زیادہ جو انحصار ہے وہ غزل پر ہے نظم کبھی کبھار کچھ کہہ لیتا ہوں امید سہارا دیتی ہے ایک ہنسوں کے درمیان کا ایک تسلسل ہے تو اس وقت ہے پاس اگر ہو ہے نہیں آپ کے پاس یہ کتابیں ہیں اس وقت آپ کے پاس امید سہارا دیتی تو نہیں ہنسوں کے ہمارے ناظرین کو بھی دکھائیں اور میں چاہوں گا کہ اس میں سے کوئی ایک غزل آپ پھر سے سنا دیں ہاں بہت خوبصورت ہنسوں کے درمیان جی تو ہم اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں کوئی ایک غزل آپ کی پھر سے آتا ہو جائے یہ جو امید سہارا دیتی ہے دن بدلیں گے محرومی کے امید سہارا دیتی ہے دن بدلیں گے محرومی کے اس آس پہ جینا انسان کا اس آس پہ مرنا انسان کا یہ ایک امید ہے جینے کی یاسیت اور محرومیت کے ساتھ ساتھ روشنی کی جو کرن ہمارے ناصر قازمی میر کے جو مقلق بھی تھے ان کے ہاں سے جو چمک شروعی ہے یہ اسی کا تسلسل ہے میں اتنا بڑا مشاعر اپنا عدیب نہیں ہوں بہرحال اپنے کلام کے ذریعے میں ایک امید ضرور رکھتا ہوں کہ دن بدلیں گے محرومی کے اس آس پہ جینا انسان کا اس آس پہ گزل آپ کے خدمت پیش کرتا ہوں وہ لمحہ جو ہمیں مشکل میں ڈال دیتا ہے ہمارا رب اسے ایک پل میں ڈال دیتا ہے اور بڑے سکون سے کٹتی ہے زندگی اس کی جو اپنی نیکیاں دریا میں ڈال دیتا ہے اب یہ خاص مضمون نہیں صرف اظہاریہ ہے اظہاریہ کہتے آئے ہیں مختلف انداز میں میں نے بھی ایک اپنا انداز اپنا ہے جس کا میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے سکون سے کٹتی ہے زندگی اس کی جو اپنی نیکیاں دریا میں ڈال دیتا ہے اور کبھی کبھی تو وہ ایسے سوال دیتا ہے کبھی کبھی تو وہ ایسے سوال سوال کا دیتا ہے مسکرہ کے جواب سوال مگر ہنس کے ٹال دیتا ہے ہلال رزق سے ہوتی ہے پرورش جس کی وہ اپنے بچوں کو رزق حلال دیتا ہے حلال رزق سے ہوتی ہے پرورش جس کی وہ اپنے بچوں کو رزق حلال دیتا ہے وہ مجھ کو جان سے زیادہ عزیز ہے قیسر خوشی کے بدلے جو پہ ہم ملال دیتا ہے ابتدائی شاعری میں سے ایک چار مسرے ہیں کہ جا کے واپس کبھی نہیں آئی نصر برمین لیا شاعر لمسیات اور حصیات کی حوالے سے رونق حیات صاحب ہیں پھر ایک نئے جو قوافی اور نئی ساخت کے جو کام کر رہے ہیں وہ اس وقت سہر تاب رومانی کراچی میں ان کے پانچ شعری مجموع آ چکے ہیں اور وہ ایک نئے تجربات سے سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ محسن آزم ملیح آبادی صاحب ہیں یوں تو گنوانی کو نام بہت ہیں ڈاکٹر تنظیم الفردوس ہیں ڈاکٹر نزد عباسی کا میں نے بھی نام لیا نصر نگاری میں دیکھئے نصر نگاری میں خدیجہ مصدور اشفاق احمد کے بعد جیسے قرط حیدر پاکستان بننے کے آس پاس نام ملتا ہے نصیم اجازی کا نام ملتا ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں لیکن نصر کی طرف لوگوں کا توجہ اس وقت بہت کم ہے ہاں شیر اچھے کہے جا رہے ہیں جو آپ اس کو ترقی پسند رومان جدیدیت ماباد جدیدیت بلکہ اب تو ایک ظالم اہد ہے کرونا کا اب یہ بھی اثر انداز ہونا شروع ہوگیا یہ نہ ہو کہ یہ کرونا بھی اہد بن جائے ماباد جدیدیت کے کوئی سلوٹ آجائے ایسی جس کہیں بے شک بے شک بے شک بہت سارے افسانے جو ہیں بہت ساری کہانیاں جو ہیں اس وقت منظر عام پر آئی ہیں اسی کرونا کو لے کر وہ چاہے غزلیں ہوں وہ چاہے نظمیں ہوں اور بلکہ افسانے اور افسانچے تو بے شمار لکھے گئے ہیں دو تین محفلوں میں مجھے بھی بیٹھنے کا موقع ملا چیزوں سے ہٹ کے آپ نے بہت خوبصورت نام بتایا کہ اردو غزل کے بدلتے جو رجحانات ہیں یا میار ہے بدلتے زابیے تو اس میں کس چیز کو آپ دیکھیں گے جیسے آپ نے بہت سارے نام گنایا چاہے وہ نوشی گلانی کا ہو حجاب عباس کا ہو عمیرہ راہت کا ہو شاداب کا ہو رونق حیات کا ہو احسان کا ہو سہر تابج کا ہو تنظیم الفردوس کا بہت سارے نام آپ نے گنے تو کیا یہ تمام اس گزل کا آپ کی کتاب کا حصہ بنیں گے یا بنے ہیں یا اس گزل میں اس کتاب میں آپ نے کیا مطلب فوکس کس چیز کو کیا ہے گزل دان کے شورہ پر شامل ہے میں کوشش کی ہے کہ تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات یا جو اثر حاضر کے لوگ ہیں تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش پر کام کروں اس کا ایک مثال میں نے مجھے نام ان کا یاد نہیں آرہا ہے میں نے علی گڑ بھی فون کی جی آپ کی آواز پھر رک گئی ہے آ علی گڑ تک تو میں پہنچ کہا جی جی دوبارہ بتائیے گا علی گڑ کے حوالے سے آپ کچھ کہ رہے تھے شاید سراج صاحب تھے اجملی ان کے مطالق میں ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن جکے ہیں اس کا معلومات بھی دیں تو اس لحاظ سے میں نے ہر جگہ جو تشنل ابھی تھی جو مقص میں نہیں مل رہی تھی چیزیں میں نے پھر لوگوں سے ٹیلی فون کر کے رابطہ کر کے ان سے پوچھا اور تقریباً اس میں دو سو شورا کو ڈسکس کیا ہے میں اردو غزل کے بدل تیز بہت خوب اور اس طرح کا کام ہونا بھی چاہیے چونکہ جب آپ غزل کی بات کریں گے تو یہ ہمارے بٹوارے سے پہلے کی باتیں ہوں گی چونکہ غزل نے اپنا وجود جو ہے بہت دیر سے منوایا ہے اور اب بھی اپنے حسن اور میں کہوں گا ظاہر سی بات ہے اس پورے عرصے میں وہ چاہے ہندوستان کے شاعر اور پاکستان کے آج تو نہیں بستیاں بستی جا رہی ہیں بے شمار شاعر جو ہیں وہ ابر کر سامنے آ رہے ہیں لیکن یہاں ایک بیچ میں حمید اللہ خان صاحب کا کمنٹ آیا کیا نصر لکھنا مشکل ہے اس لئے لوگ نصر کی طرف کم ہے نہیں دیکھئے نصر لکھنا مشکل نہیں ہے لیکن نصر کی طرف جو راغب نہیں ہو رہے لوگ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ادرا کو فہم ہے لوگ نصر لکھنا مشکل سمجھتے ہیں شاعری کی طرف جلدی راغب ہو جاتے ہیں جبکہ شاعری میرے خیال میں زیادہ مشکل فن ہے لیکن جہاں تک ہمیں لگا ہے شاعر کو شاید دعوتیں زیادہ ملتی ہیں جتنا آپ اچھا لکھ سکیں گے جتنا آپ کا مطالعہ وسی ہوگا آپ کا لفظیات کا چناؤ آپ کا اسلوب نکھرے گا اگر آپ اپنے ہی قید رہیں گے اپنے دائرے میں تو پھر نہ آپ نصر لکھ سکتے نہ آپ کچھ اچھی شاعری کر سکیں بے شک بے شک یہ تو ایک اہم چیز ہے میں کہوں گا بنیادی چیز ہے کہ ہمارے پاس لفظیات کا زخیرہ ہونا چاہیے تب جا کے ہم یا تو شیر لکھ پائیں گے یا پھر ہم نصر کو لکھ پائیں گے تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا غروف کے تحجی تو وہی ہے ان کا استعمال ان سے کھلوار ان کا بروقت اور برمحل استعمال ہی جادو گری ہے ان کی نشست اور برخاص جو ہے بڑی اہم ہے بلکل لفظ کو بٹھانا اس کی ترتیب اس تو چونکہ ہماری بات بھی ترقی پسندی سے ہی شروع ہوئی تھی بہت سارے ایسے نقاد ہیں جیسے آزاد ہوا شبلی صاحب ہوئے نیاز پتے پوری فراغ گورکپوری بہت نام ہے محمد حسن ہے یا خرشید اسلام تنقید کے حوالے جی جی آپ ارفان عارف صاحب بہت مشکور ہوں کہ میں نے آپ نے مجھے مدو کیا یہاں اور آپ کسی وقت یہ رات کا ٹائم رکھی ہے آٹھ نو بجے کے بعد تاکہ ہم گفتگو کر سکیں کیونکہ ابھی میں معذرت کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں دے پاؤں گا ایک منٹ رہ گیا میرے پاس جی جی بے شک ایک گزل سنا دیجئے جاتے جاتے بالکل میری ایک ہنسوں کے درمیان سے ایک انتخاب کہ اپنے سے دشمنی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اپنے سے دشمنی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مشکل میں جاں پڑی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اور آدمی کے دل میں ایک شولہ حرارت ایک آگسی لگی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایک ان کی زندگانی رنگے رخے بہارا ایک اپنی زندگی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اور آنسوں بکھر گئے ہیں دامن پہ میرے ورنہ داروں کی روشنی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اور میکش کے ہاتھ آ کر ساغر چمک شیئے میں ایک پری ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اور ایک شیئر ہے کہ میرے مقابلے میں غیروں نے بھی بنا کر میرے مقابلے میں غیروں نے بھی بنا کر ایک داستہ کہی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اور الزام دے رہے ہیں کچھ لوگ مجھ کو قیسر الزام دے رہے ہیں کچھ لوگ مجھ کو قیسر اس نے بھی بات کی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں قیسر نے زندگی پر جس کی اس میں دو مقتے ہیں قیسر نے زندگی پر جس کی دعائیں مانگی وہ رتب آ گئی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہاں زندہ بات میں آپ کو جاتے جاتے بتاتا چلوں کہ محمد واجد صاحب ہوں یا پروفیسر اسلام جمشید پوری صاحب حمید اللہ خان صاحب صادقہ نواب صاحبہ بہت بڑی ناول نگار فکشن کے ساتھ بھی ہے آفتاب میر ہیں نصیم شاہ ہیں بہت سارے نام ہیں اگر کچھ نام رہ بھی گئے تو میں معذرت چاہوں گا اپنے تمام ناظرین سے جاتے جاتے اردو کی اہمیت اور بالخصوص ہمارے سکالرز کے لیے کوئی پیغان دیجئے اردو کی اہمیت کو مدن نظر رکھتے ہوئے اردو کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے ادارے تشکیل دیں کہ جو اس کی ترویج و اشاعت میں معاون ثابت ہوں اس وقت پتہ نہیں کتنے نصر پارے شہری مجموعیں اور دیگر تحقیقی چیزیں کل لوگوں کے پاس رکھی ہوئی ہیں لیکن ان کو کوئی اشاعت پذیر کرنے والا نہیں ہے ہندوستان میں ساہتی اکیڈمی ہیں اتر پردیش اکیڈمی ہیں کافی ما شاء اللہ تعاون ہیں ہمارے ہاں عدبیات ہیں ایک عدبیات پاکستان ہیں انجمن ترقی اردو پاکستان ہے اور قومی مقدرہ ہے اردو ڈکشنری بورڈ ہے یہ تعاون کرتے ہیں لیکن وہ ایک تعاون محدود حد تک ہے میں یہ چاہوں گا کہ جو بھی نگارشات ہیں ان کو ریائیتی یا اعانتی قیمتوں پہ اگر ہم تعاون سے اس کو اشاعت کریں گے تو لوگوں کے خیالات ایک دوسرے سے تبدیل ہوں گے تو وہ معاون ثابت ہوں گے زبان کی اشاعت کے لیے کیونکہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا جو نگارشات ہیں افسانہ ہے نصر نگاری ہے شاعری ہے فکشن جو کچھ بھی ہے اس کو اشاعت پذیر ہونا چاہیے جب اشاعت پذیر ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہ ایک زندہ زبان ہے اور ترقی کر رہی بہت خوبصورت آپ نے یہ آخری جملے ہم تک پہنچا ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا تو ظاہر سی بات ہے جو کتابیں ہیں وہ ایک دوسروں کے ہاتھوں میں جانی چاہیے ایک دوسرے تک ہمارا عدب جو ہے وہ پہنچنا چاہیے بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے مختصر ترین لمحوں میں بہت ہی اچھی اچھی باتیں کہیں ہیں اور میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ کوئی ہم دن اور تیہ کریں گے تاکہ ہم آرام سے گفتگو کر پائیں اور اس میں آپ اپنا ہیڈ فون بھی ضرور رکھئے گا شکریہ ناظرین آج آپ سن پا رہے تھے ابھی تک محترم خالد محمود کیسر صاحب کو پاکستان سے جو شاعر بھی ہیں افسانے بھی لکھتے ہیں اور تفسرہ نگار بھی ہیں اور بہت کچھ انہوں نے ابھی کہنا باقی رکھا ہے اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آج تھوڑا سا یہ جلدی میں بھی ہیں اور ان کی آواز بھی آج متاثر ہو رہی ہے اسی وعدے سے کہ ہم پھر ملیں گے جد تک کے لیے دیجئے مجھے عرفان عارف یعنی آپ کا جو میزبان ہے اور ہمارے مہمان خالد محمود رانہ صاحب کو اگلی ملاقات تک کے لیے کل شام پانچ بجے پھر ہم حاضر ہوں گے لے کر کسی نئے مہمان کو تب تک کے لیے دیجئے اجازت خدا حافظ شبا خیر